انہوں نے پوچھا شخ فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بول سکتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے جنت الفردوس بنی ہے کیا یہ شرک تو نہیں ہوگا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جنت بنی ہے یہ کہنا غلط ہوگا کسی کی جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے وسیلے سے نہیں بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بہت بات میں رہا حیث آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ان کو جنت میں ٹھارایا گیا حیث آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا ان کو جنت میں ٹھارایا گیا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے یا ان کے وسیلے سے بنائی گئی ہے تو سب سے پہلے حیث آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی اس میں ٹھارایا گیا تو یہ سوچنا یا یہ عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے اور اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنت یا دنیا بنائی گئی ہے اور اسی صلی اللہ علیہ وسلم میں عام طور پر جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ منگڑت حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے منصوب کی گئی ہے کہ لولا کما خلقت لفلا کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو میں دنیا ہی کو پیدا نہیں کرتا تو یہ منگڑت حدیث ہے جو گھر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پھیلائی گئی ہے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پھردوس بنی ہوئی ہے اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ایک بیداتی عقیدہ رکھتے ہیں شرکت تو نہیں ہوگا لیکن ایک بیداتی عقیدہ رکھیں گے اور دین میں ایسی بات کو شامل کر رہے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول پریدے ہیں ایک گیب کی ہم بات اللہ کی جانب انصوب کر دیں کہ اللہ نے جنت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بنائی اور قرآن کے اندمرہ کیا گیا جس کا علم نہیں ہے اس کو تم نہ بیان کرو اس میں خاموش ہی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کو پیدا کیا جنت کو بھی پیدا کیا ہے مومنوں کے لیے جہنم کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ایسی ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے مخلوق پیدا کی ہے اور جہنم کے لیے مخلوق پیدا کی ہے ہر کسی کو اس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم میں ملے گا جزاک اللہ و خیش